بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انم ہوم رمیڈی میں خوش عام دیر تو آج بات کرتے ہیں ان خواتین کے مطلق جن کے حیز میں بہت زیادہ وقفہ آ جاتا ہے وہ خواتین جن کے حیز تائم پر نہیں آتے تو جن کے پیجرس ڈسٹرب ہو چکے ہیں یہ سب بوڈی کی ہرمونل پروبلم کی وجہ سے یا بوڈی کے اور کسی پروبلم کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آج جو رمیڈی شیئر کرنے والی ہوں ان خواتین کے لیے بلکل نہیں ہیں جو 35 پلس ہیں کیونکہ 35 پلس یا 40 پر جا کر یہ پروبلم یہ پیجرس بند ہو جاتے ہیں تو ان کے علاوہ باقی وہ لوگ جو کم عمری میں جن کے پیجرس میں پروبلم آ گئی ہیں یا پیجرس ڈلے ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ رمیڈی ہے تھائیرویڈ پروبلم کی وجہ سے یا پی سی او ایس کی وجہ سے پیجرس میں پروبلم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ وہ خواتین جن میں انڈا نہیں بن باتا اس وجہ سے پیجرس ڈیسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری پروبلمز ہیں جیس کی وجہ سے پیجرس ڈیلے ہو جاتے ہیں تو یہ رمیڈی جو شیئر کرنے والی ہوں بہت آسان ہے گریلو ہے اسے آپ بلا جی جی کی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آزمودہ بھی ہے وہ خواتین جن کی یہ جیسے 28 دیس کا پیجرس کا جو ٹائم ہے 28 کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے 30 دن گزر گئے 35 دن گزر گئے پیجرس نہیں آئے اس کے لئے آپ اس رمیڈی کو یوز کیجئے گا پیڈیڈز کا سائیکل 23 سے 35 دن تک ہو سکتا ہے وہ خواتین جنہیں پیڈیڈز 20 دن بعد 25 دن بعد آ جاتے ہوں یہ آز تھوڑا زیادہ ٹائم کہ 35 دن گزر جائیں نہ آئے تو وہ لوگ لازم اس رمیڈی کو استعمال کیجئے گا اب آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نسخے کو کیسے بنانا ہے اور یہ نسخہ یہ رمیڈی ہے کیا اس ہوم رمیڈی کو بنانے کے لئے آپ کو جو پہلی چیز چاہیے وہ ہے دودھ آپ نے تقریباً آدھا گلاس دودھ لینا ہے آپ ایک گلاس بھی لے سکتے ہو لیکن آپ نے خالص دودھ لینا ہے خالص دودھ لے کر آپ نے ایک پین میں اس دودھ کو ڈالنا ہے اور اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کو بوائل کر لیں اس میں آپ نے پاودر کا جو وہ ڈبے والا دودھ ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا خالص استعمال کرنا ہے دوسری چیز جو آپ اس میں ایڈ کرو گے وہ ہے لونگ اپنے تقریباً آدھا گلاس دودھ لیا اس میں دو لونگ لے کر اس کا پاودر بنا لینا ہے اور اس کو اس دودھ میں ملا دینا ہے تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے ہلدی ہلدی آپ نے لینی ہے گانٹ والی ہلدی گر میں جو موجود ہلدی ہے آپ نے اس ہلدی کو نہیں استعمال کرنا پنسار سٹور سے آپ کو پنساری سے آپ کو گانٹ والی ہلدی مل جائے گی وہ ہلدی لاکر پیس کر پاودر بنا لیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اسے ہلکی ہاتھ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیجئے گا آپ نے جو دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھا اسے تب تک پکانا ہے جب یہ دودھ چاہے آدھا گلاس ہے چاہے ایک گلاس ہے یہ ہاف رہ جائے آدھا گلاس ہے تو آدھے سے بھی آدھا رہ جائے تو جب یہ آدھا رہ جائے تو آپ نے اسے ایک گلاس میں ایک کپ میں نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس دودھ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے یہ نہیں کہ آپ اس کو ریفریجیٹر میں یا فریج میں تھنڈا کرو ایسا نہیں کرنا اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے تو اس کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن استعمال کیسے کرنا ہے یہ جان لیجئے اگر آپ کا حیز تیس دن سے اوپر ہو جائے پینتیس دن سے اوپر ہو جائے تب آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اگر ہر مہینے آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے اس دودھ کو بنانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے جب آپ کو لگے پانچ سات دن اوپر ہو گئے ہیں ہر ماہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس دودھ کو پینا ہے کھانا کھانے کے کوئی گھنٹا بعد اس دودھ کو پی کر آپ نے سو چھانا ہے اس کو پینے کے بعد آپ نے کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنی اس ریمیڈی کو اس نسکے کو صرف اور صرف تین دن استعمال کر لیجیے انشاءاللہ آپ کا جو حیز کا مسئلہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو اس ریمیڈی سے فائدہ ہو تو بتائیے گا ضرور اس کے علاوہ ایک اور ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ خواتین جن کے پیریڈز تین سے چار ماہ لیٹ آتے ہیں مطلب تین دن ماہ چار چار ماہ گزر جاتے ہیں پانچ ماہ گزر جاتے ہیں لیکن حیز میں رکاوٹ رہتی ہے حیز نہیں آتے ان کے لیے بھی بہت سبردست اور بہت آزمودہ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں وہ نوٹ فرمائی جس کے لیے آپ کو چاہیے خجور آپ نے دو خجوریں لینی ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا پانی ایک گلاس پانی لینا ہے جیسے آپ نے ایک پین میں ہلکا سا ہلکی آنچ پر بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور تیسری چیز سے آپ کو چاہیے وہ ہے اجوائن اب آپ نے کرنا کیا ہے پانی کو پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس خجور نہیں ہے تو آپ چھوارے بھی لے سکتے ہو اب آپ نے ایک پین میں ایک گلاس پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا اس میں آپ نے جو دو خجوریں یا دو چھوارے لیے اس میں سے گھٹلی نکال کر اس کو پانی میں ڈال دینا ہے دوسری چیز جو آپ پانی میں ملا ہوگے وہ ہے اجوائن آپ نے ایک چھوٹا چائے کا چمچ اجوائن ملانا ہے اور اس کو آپ نے تقریبا 15-20 منٹ کے لیے بلکہ آدھا گھنٹہ کے لیے بھی آپ اس کو پکا سکتے ہو لیکن ہلکی آنچ پر پکانا اتنا ہے کہ ایک گلاس پانی ہے جو آدھا گلاس رہ جائے چاہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ لگے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے تاکہ اس کا سارا اثر پانی میں نکل آئے اس کے بعد آپ جب یہ ہاف رہ جائے اس کی کوانٹرٹی آدھی ہو جائے تو آپ اسے چھان کر گلاس میں ڈال لیجئے گا اس کے بعد تھوڑا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے جیسے کہ بتایا فریج میں ریفریجیٹر میں تھنڈا نہیں کرنا اسے روم ٹمپریچر پر آپ نے اسے تھنڈا کرنا ہے وہ قواتین جن کے پیریٹ کا گیپ بہت زیادہ تین چار ماہ ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو آپ نے اس پانی کو رات کو سونے سے پہلے پینا ہے پندرہ دن آپ نے اس کو پینا ہے انشاءاللہ پندرہ دن کے استعمال سے آپ کا جو مسئلہ ہے ہرمونز کا مسئلہ جو بھی اندرونی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے حیث کھل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ پندرہ دن سے زیادہ یوز کرنا چاہو ایک ماہ تک بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لیکن آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے ہی پینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اس کو پی جئے گا اور اپنے ایکسپرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو ہم کوشش کریں گے جلد اس جلد آپ کو اس کا جواب دے سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ